بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو جو ہے یہ میں آپ کو کنکریٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ کنکریٹ کی کلاسز کتنی ہیں انہیچ اے کی سپیسکیشن میں یا پرنٹی اور آئیوے کی سپیسکیشن میں پاکستان میں جو کلاسز آف کنکریٹ استعمال ہو رہی ہیں وہ کتنی ہیں تو چلتے ہیں جی یہ میں نے ٹیبل بنایا ہوئے اس کا اس کو اپن کرتے ہیں سب سے پہلے جی آپ اگر اس کو ڈیٹیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی جو سپیسکیشن بک اے نیچ اے کی ہے تو اس میں آپ نے آئیٹم نمبر چار سو ایک ڈیش ون پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ اس کی مکمل ڈیٹیل ہوگی کہ یہ کلاسز جو ہیں جی یہ ٹین ہے وان ٹو تھری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن ٹین ٹھیک ہے جی یہ پھر کہاں کھاں پہ استعمال ہوتی ہے اس کی مزید ڈیٹیل آپ کو آپ کو اس پیسکیشن بک میں سے ملے گی تو میں نے شارٹ سے ایک ٹیبل بنایا ہے تاکہ آپ کو ایک آسانی سے یہ بھی سمجھا جائے اور کلاسز آف کنکریٹ کے بارے میں بھی لوگ جائے کہ یہ کتنی کلاسز ہیں اور ان کی سٹینٹ فغیرہ کیا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یہ میں نے ٹیبل بنایا یہ دیکھیں کالم نور بان میں دیکھیں تو اس پہ جو ہے جی یہ کلاس اے یہ کلاسز آف کنکریٹ ہو گیا جی اوپر آپ چلے جائیں تو منیمم سیمٹ ٹھیک ہو گیا جی کیجی پر کیوبک میٹر ٹھیک ہے جی یہ ڈیزائن سیمٹ آف کیجی پر کیوبک میٹر جہاں پہ میں یہ پروجیکٹ کر رہا ہوں وہاں پہ جو ہے یہ ڈیزائن کی ون کیوبک پر میٹر جو ہمارا سیمٹ اس میں استعمال ہوتا ہے وہ اس حساب سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ سپسکیشن کے ہے منیمم آپ کے پاس اور یہ ہمارا ڈیزائن کے ہے ٹھیک ہے جی ہو سکتے ہیں آپ جہاں پہ ہو وہاں پہ آپ کا چینج ہو لیکن یہ میں اپنے پروجیکٹ کے حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم جو یوز کر رہے ہیں وہ اس حساب سے ہم سیمٹ آ رہے ہیں ون کیوبک میٹر سیمٹ پر کیوبک میٹر ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ آگے جائیں جی میکسیمم سائز آف ایگری گیٹ کہ جو آپ کا کلاس ہوگی اس میں میکسیمم سائز آپ کا کون سا استعمال ہوگا تو وہ بھی ہیں جی پھر آگے جائیں گے ٹونٹی ایڈیز کمپریسیو سٹرینٹ کیجی پر سکوئر سنٹی میٹر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح جی پھر آگے کنسٹنسی رینج اس کی یعنی سلام کی رینج کتنی ہونی چاہیے دیورنگ دا پور ٹھیک ہو جی یہاں پہ میں ذکر کر دیتا ہوں اس فسکیشن میں تو یہ ذکر نہیں ہے یعنی آپ جہاں پہ پور کر رہے ہیں کنکریٹ وہاں کی جو سلام پر رینج ہے وہ یہ ہونی چاہیے ٹھیک ہو گئے اس سے آگے آپ پھر چلے جائیں تو یہ ویٹر سی موٹریشو یہ ویٹر سی موٹریشو ہے یہ مکس ڈیزائن میں استعمال ہوتے ہیں اس کی رینج میں آپ نے منیموم یہ ہے جی میکسیمم اور منیموم آپ جو ہے اس میں کیمیکل یوز کر کے وہ آپ ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں میں نے ساتھ اس کو پی ایس آئی میں بھی لکھا ہوا ٹھیک ہے جی کیوں سپسکیشن اجھے سب سے پہرے جو ہے ای وان کلاس ہے جی پھر ای وان میں جو ہے تین سو کجی پر کیوبک میٹر سی موٹریشو استعمال ہوتا ہے منیموم یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس سے کم نہیں ملکل نہیں اور یہ جی جو ہمارا ڈیزائن ہے تین سو بیس پہ ہوئے ہے پھر اس میں میکسیمم سائز ہے جی آپ کا جو ہے وہ ٹوئنٹی ایم ایم ہے ٹھیک ہے جی اور اسی طرح آگے چلے جائیں آپ کا ٹوئنٹی ایٹ ڈیز کی سٹینٹس کی منیموم آپ کو دو سو دس چاہیے ٹو ٹینٹ چاہیے جی ٹھیک ہے جی تو جو پی ایس آئی میں بنتی ہے تین ازار پی ایس آئی ٹھیک ہوگا جی اس کے بعد آپ دیکھیں اس کی آگے سلام کون بھی رینج لکھی ہوئی ہے کہ پچیس ٹو پچیتر پھر اسی طرح اس کا واتر سی موٹریش ہوگی ٹھیک ہے اسی طرح کلاس بی کلاس اے ٹو اور کلاس اے تھری ٹھیک ہوگا جی کلاس اے ٹو میں تین سو چاس کے جی سفیسکیشن نے آپ کو پاباند کیا ہے کہ منیموم یہ ہونا چاہیے ہم نے ڈیزائن کیا تین سو ستر پہ ٹھیک ہے جی ہماری ریکوئرمیٹ ہمیں آئی ہے کیونکہ جو آپ نے مکس ڈیزائن بنانا ہوتا ہے میری بات غور سے سنیں مکس ڈیزائن آپ نے ایک سو بیس پرسنٹ پہ آپ نے بنانا ہوتا ہے یہ جو آپ کی سٹرینٹ ہے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ پہ ہے ٹھیک ہوگی اٹھائیس دن کی آپ نے کرنا ہے ایک سو بیس پہ اس لیے آپ کی سیمٹ زیادہ اس میں آئے گا ٹھیک ہے جی باقی پرپرٹیز بھی چینج ہوتی ہیں کیمیکل وغیرہ بھی پانی کی یہ جو ہے وارڈ سیمٹرکیو یہ بھی کام ہوتا ہے لیکن آپ نے جو ہے ڈیزائن جو ہے کنگریڈ مکس ڈیزائن جہاں پہ بھی پروجیکٹ ہے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ آپ نے ایک سو بیس پرسنٹ پہ کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ ہنڈرڈ پرسنٹ پہ کریں یہ بالکل نہیں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ٹیکنیشن نے ایسے کیا ہوا تھا کہ اس نے نائٹی ایٹ پرسنٹ پہ اپنا مکس ڈیزائن کیے ہوا تھا تو میں نے دیکھا میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑا ظلم ہے ایسے نہ کریں آپ کا کوئی بھی مکس ڈیزائن ہے وہ ٹارگر سے ٹرینٹ آپ کو دی جاتی ہے اور اس میں آپ نے ایک سو بیس پہ آپ نے ڈیزائن کرنا ہے تو ایک سو بیس کی جو میرا پروجیکٹ ہے جس پہ میں کام کروں تو وہ اس کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی اے ٹو ہے جی تین سو پچاس اس پہ منیمم سی موڈ اور ڈیزائن جو ہے میں نے کیا ہے تین سو ستر پہ ٹھیک ہے جی پچیس ہے میں یعنی ایک انس اس کا میکسیمم سائز اگری گیڈ کا اسی طرح چار سو پینٹالیس اس کا کیجی پر سکوئر سنٹی میٹر ٹوئنٹی ایٹ ایس پہ جو پینٹی سو پی ایس آئی بنتی ہے ٹھیک ہے جی انڈر ٹو ون فیفٹی ایس کی سلمپ رینج ہے جی دیورنگ دا پور میں یہ ساتھ کہہ رہا ہوں جب آپ پور کر رہے ہیں یہ جو سلمپ ہے ایک اور بات کا ذکر کرتا ہوں آپ یاد رکھیں یہ سلمپ آپ نے پلانٹ پہ نہیں رکھنا مثال کے طور پر آپ کا پانچ کلومیٹر پلانٹ دور ہے آپ نے یہ سلمپ اگر پلانٹ پہ رکھا ٹی ایم میں ڈالا تو وہ بہر نہیں آئے گا اس سے پلانٹ کا جو سلمپ ہے وہ فریش سلمپ ہم ڈیزائن سے دیتے ہیں وہ ڈیزائن سے ملتے ہیں آپ کو کنکریٹ میکس ڈیزائن میں وہ شو ہوتا ہے کہ یہ اگر ون فیفٹی ہے تو ٹو ٹین پہ ہم رکھیں تاکہ اتنے ٹائم کے بعد وہ ون فیفٹی کے اوپر آ جائے ٹھیک ہے جی یہ زیادہ میں رکھنا ہے اس کے بعد اے تری آگئی ہے جی چار سو کے جی منیمم چار سو پچیس پہ ڈیزائن ہے مارا اٹھتیس امیم ڈیڈ ہیں سائزز کا میکسیمم ٹھیک ہے جی ٹو ایٹی اس کی وہ ہے جی کیجی پر سکوئر سنٹی میٹر یعنی کہ جو چار سار پی ایس آئی بنتی ہے ہنڈرڈ ٹو ون فیفٹی اس کی سلام برینج ہے جی پوائنٹ فائیو ایٹ ٹھیک ہے جی یہ سپیسکیشن کی لیمٹس ہے ٹھیک ہے جی سی کلاس ہے یہ ہم نہیں یوز گا رہے دو سو ستر اس میں آ رہے تو اس میں فیفٹی ون یعنی کہ فیفٹی ون دو ایچ کا سائز بنتا ہے یہ استعمال نہیں کیا جاتا آپ تھرٹی ایٹ بھی کار سکتے ہیں اس میں یہ بہت بڑا یہ ایک روڑ کی شکل میں آئے گا تو یہ نہیں پسان کیا جاتا ہے اس سے بہت بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں انکومنگ بھی آتی ہے اور بہت بڑے مسئلے پیدا ہوتے ہیں پھر اس کی سٹرینٹ جو آپ انہوں نے دی اس پیسکیشن میں دو سو داس ہے جی تو پچی سو پچیتر اس کی پوائنٹ سکس فائی اس کی واتر سیمورش کلاس بی جی جو عام زیادہ تر استعمال ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کبھو والے ہوتی ہیں پلم کنکریٹ ہوتی ہے تو اس میں کلاس بی استعمال ہوتی ہے کلاس بی میں آپ نے دو سو پچاس کے جی سیمورش استعمال کرنا ہے اور میرا جو ڈیزائن اس پہ ہے دو سو ساٹھ پہ ہے جی اٹھتیسے میں ڈیڈ ایج کا میکسیمم سائز ہے اور دو سائز مزید اس میں آئیڈ ہوتے ہیں پرسنٹیج کے حساب سے وہ الادہ ڈیزائن کبھی میں میکس ڈیزائن کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیسے بنایا جاتے ہیں تو ایک ست ستر گی جی یعنی ایک ست ستر کیجی پر سکوائر سنٹی میٹر اس کی سترینٹ ہے جی منیمم جو پچیس سو بی ایسائی بن دی ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ پچیس ستر اس کا سلام پہ جی اور یہ اسی طرح پھر ڈی وان آگیا جی ڈی وان ڈی ٹو ڈی ٹری یہ آپ کی آئیس سترینٹ کنگریٹے ہیں یہ زیادہ تر یہاں پہ گارڈروں میں استعمال ہوتی ہے آپ نے کوئی گارڈر کاسٹ کرنا ہے تو وہ ان سے کریں گے ٹھیک ہے جی یہ جی ڈی وان ہے جی آپ کا جو پروجیکٹ ہے وہ آپ کے سپیس فائیڈ ہوا ہوتا ہے آپ نے کون سی کلاس کرنی ہے ڈی وان کرنی ہے ڈی ٹو ڈی ٹری ٹھیک ہے جی میرا جو ہے ڈی ٹو ہے یہ دیکھیں ڈی ٹو میں پانچ سو کے جی منیمم ہے میں نے میرا پانچ سو پچاس پہ اس نے سٹینٹ مجھے دی ہے چھے ہزار بھی ہے صحیح پانچ سو پچاس پہ دی ہے ایک سو دس ایک سو بیس پرسنٹ پہ سوری ٹھیک ہے جی میکسیمم سائز اس کا پچیس ہے جی سلام پرینج ہے جی پچاس سے ہنڈرٹ ٹھیک ہے جی پوائنٹ فورٹی ٹھیک ہو گئے جی اسی طرح ڈی ٹری ہے جی ڈی ٹری میں دیکھیں پانچ سو پچاس منیمم اور جو آپ کا ڈیزائن ہوگا پھر وہ یہاں پہ آجے گا اور پچیس سو اس کا وہ ایک ہنڈرٹ اس کا میکسیمم سائز ہے پانچ سو پی ایس آئی ٹھیک ہے جی یہ اسی طرح بڑھتی جائے گی ٹھیک ہے پانچ سو فائیو فیفٹی ٹو ہنڈرٹ اس کا سلام پرینج ہے پوائنٹ فورٹی ٹھیک ہے جی جتنی بھی آئیسی ٹریند کنکریٹ ہیں آپ دیکھیں اس کا وارٹر سیموٹریشو جو ہے وہ کام ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اسی طرح آئی ہے جی یہ چار سو اس میں منیمم ہوگا اور تیرہ اس کا میکسیمم سائز ہے یہ آپ کا ایک بٹے دو بھی آپ کہہ سکتے ہیں سو تھوڑا سا اوپور ہے اس کا سائز دو سو داس ہے جی تین ازار بھی اس آئیس کی ہے اور پچیس ٹو پچیتر اس کا سلام پرینج ہے جی پھر دورا دیتا ہوں ڈیورنگ دا پور جہاں پہ آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور اسی طرح اس کا جو ہے جی ویٹر سیمٹر ایشو پوائنٹ فائیو ایٹ پھر آگے جی لاسٹ میں آپ ٹین جو ہے ٹین ہماری کلاسز ہے کنکریٹ کی تو لاسٹ میں لین ہے جی لین میں جو ہم ایک سو پچیتر کیجی پر میٹر ہم اس میں سیمٹ کے پاباند ہیں مینیمم اس سے کام ارگز نہیں اور اس میں ہمارا جو ڈیزائن اچیو کرتا ہے جو ہم دو سوڑا آ رہے ہیں اور اس میں یہ بہت بڑا روڑا ہوتا ہے یہ آپ استعمال نہیں کر سکتے یہ اچھی اس کی لوک بھی نہیں ہوتی یہ ایک لیولنگ کے لیے یہ کنکریٹ کی جاتی ہے تو اس میں آپ ڈیڈ اینج کا سائز میکسیموم یہ والا جو ہے یہ آپ آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کی جو ہے پنگ سو کیجی ہنڈرٹ ہنڈرٹ کیجی پر ایٹ ٹونٹی ای ڈیز پر اس کی سٹرین تھے جی جو پندرہ سو پی ایس آئی بنتی ہے اور اس کا جو ہے انہوں نے سلام پرینج بھی نیل کیا ہوئے جی سپیسکیشن میں بھی نہیں ہے اور اس کا جو ہے جی وارٹر سی موٹو بھی ریشو جو ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ تو ہو گیا کمپلیٹ اور تھوڑی سی اور بات بھی کر دیتے ہیں جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پر یہ اٹھتیس ایم ایم ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ایک ہی سائز استعمال نہیں ہوتا اٹھتیس ایم ایم یہ ہم اس کا ڈیزائن کرتے ہیں ایک بلینڈ بناتے ہیں جس میں اٹھتیس ایم ایم اپنی پرسنٹ ایج سے ہوگا مثال کے طور پر یہ تھرٹی ہو گیا جی اسی طرح اس کے نیچے جو ہے جی وہ انیس ایم ایم جو تھرٹی وہ ہو گیا جی فورٹی اسی طرح پھر پیچھے جو رہ جاتا ہے وہ ہماری فائیو ٹو ٹین ایم ایم اس طرح جسے کہتے ہیں تین بٹے آٹ وہ ہوگا تو تب جا کر یہ ایک پیسٹ بند ہے پھر سینڈ اس میں مکس ہوتی ہے ٹھیک ہے جی میکسیمم سائز آپ کو یہ دیا گیا ہے صافی یہ سائز نہیں ہوگا اس میں دو دو سائز تین تین مکس ہوتے ہیں تب جا کر یہ پیسٹ بند ہے کہ ایسا نہیں کہ آپ بیس ایم ایم ایک ہی او بار سینڈ اس میں مکس کریں بس یہ یہ پھر آپ کا وہ پیسٹ نہیں بنے گا تو اس پیسکیشن میں تو ڈیٹیل اتنی نہیں ہوتی لیکن اس میں جو میجر میجر وہ بتا دیتے ہیں آگے پھر آپ نے خود جو ہے دوسرے ڈاکومنٹیشن سے آپ کو پھر نالج ملتا ہے اور یہ ہے جی کنکریٹ کا کام اس کا جو ہے جی میکسیمم ٹمپریچر سیڈ پہ پہرنگ کے دوران تھرٹی ٹو ہونا چاہیے اور منیمم کہیں پہ ساتھ بھی ہے اور آٹھ بھی ہے تو یہ بھی آپ نوٹ کریں کہ کنکریٹ کا پہرنگ ہے کہ دوران جو ہے اس کا ٹمپریچر جو ہے آپ کا جو ہے وہ تھرٹی ٹو ہونا چاہیے اس کو کراس نہیں ہونا چاہیے آج کا لئے ایڈمیسچر بھی آگئے ہیں جو اس کو اوپر بھی ہو جائے تو وہ کنٹرول کرتے ہیں اور اسے ٹرینٹ پہ بھی اثر نہیں پڑتا تو اسی طرح اگر آپ کسی گھروں میں لاکے میں کنکریٹ کر رہے ہیں تو ویڈر کنپریچر جو ہے وہ کنکریٹ کا جو ہے زیادہ ہو تو جیسے آٹھ ویڈر جیسے کہتے ہیں فورٹی میکسیمم اس کو کنسیڈر کیا گیا ہے جب فورٹی ٹمپریچر آٹھ ویڈر ہوگا تو وہ پھر آپ کا آٹھ ویڈر میں آئے گا تو کنکریٹ جو ہے بتیس تھرٹی ٹو پہ آپ نے پور کرنی ہے اور منیمم جو ہے وہ ساتھ ہے ساتھ سے نیچے جو ہے وہ سٹیتھ نہیں ہوگی وہ فریز ہوگا تو ایڈمیچر بھی ہیں کیمیکلز ہیں جو ڈال کے آپ کر سکتے ہیں اگر وہ پھر ایکسٹا آپ کے اوپر برڈن آئے گا تو ان باتوں کا خیار رکھیں تو باقی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں مکس ڈیزائن بھی ہوگا جیسا کہ یہ یہ جو میں نے کیے ہوئے ہیں آپ کو ان ڈیزائنوں کی بھی ڈیٹیل بتاؤں گا شوک سے دیکھیں بنا کے پھر اس کی کلکولیشن بھی بتاؤں گا تاکہ آپ کو فیدہ ہوں اب نہ خیار رکھنا جی نیکسٹ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اسلام علیکم